السلام علیکم تو کیسے آپ لوگ میں ہوں آپ کا اپنا دوست شراز احمد تو آج کی سوڈی میں ہم بات کرنے جارہے ہیں 43 گورمنٹ نرسنگ کالوجز کی سیکنڈ میری لسٹ کے بارے میں سیکنڈ میری لسٹ جو ہے وہ ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ کر دی گئی تھی اس کے بعد اس کو دوبارہ سے جو ہےنا وہاں سے ریموو کر دیا گیا میں نے ویڈیو نہیں بنائی تھی مجھے ٹائم میرے پاس نہیں تھا میں نے ہی بنا سکا لیکن اس کے بعد جو ہےنا میں نے یہ چیز نوٹ کی کہ وہ جو آپ کی میری لسٹ تھی سیکنڈ میری لسٹ تھی وہ وہاں سے ریموو کر دی گئی تھی تو آج کی سوڈی میں ہم کمپلیٹ آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کریں گے کہ سیکنڈ میری لسٹ جو اپلوڈ ہوئی تھی اس میں کیا ایشوز تھے اور کس طرح سے ہوگا نیکس میری لسٹ کب لگے گی اور جن بچوں کا اس لسٹ میں نام آگے تھا جائنگ دینے جائیں گے نہیں جائیں گے تو آج کی سوڈی میں آپ کے ساتھ کمپلیٹ انفرمیشن ہی شیئر کی جائے گی تو آپ نے ویڈیو اینڈ تک دیکھ لینی ہے اور جن لوگوں کا بی ایس این میں فرسٹ یا سیکنڈ لسٹ میں نام آگیا ہے آنے والا ہے یا آگیا ہے اور جنہوں نے جوائننگ دینی ہے تو وہ جو ہےنا ہمارے فری سٹیڈ گروپ پہ نیچے نمبر دیا ہوگا وہاں پہ رابطہ کر کے وہاں پہ آپ گروپ میں بھی ایڈ ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ نے ابھی جوائن کیا آپ جو ہےنا اور کسی قسم کی کوئریز ہیں تو آپ اس گروپ والے نمبر پہ میسیج کر کے آپ وہ بھی پوچھ سکتے ہیں سب سے پہلے جو ہےنا میں یہاں پہ جیسے میں نے دیکھیں یہ ہمارے اس طرح کے گروپ ہوتے ہیں اور یہاں پہ جو ہےنا آپ کو بتایا جاتا ہے سارا کچھ ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو ہےنا میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں پاکستان نرسیم ایڈمیشن سسٹم اور میں نے یہاں پہ کلک کیا اب یہاں پہ دیکھیں ویب سائٹ آپ کے سامنے اوپن ہو گئی ہے اور یہاں پہ آپ ک جو ہے وہ جو فرسٹ لسٹ تھی وہ بھی ریمووڈ ہے سیکنڈ لسٹ بھی ریمووڈ है اور یہ گازیٹ لسٹ ابھی سٹل شوہ ہو رہی ہے تو مرے پاس سیکنڈ لسٹ ہے تو میں اس کو دیکھ لیکھتا ہوں کہ اس میں کیا چیز تھا تو یہاں پہ جو آپ دیکھیں سیکنڈ لسٹ آپ کے سامنے موجود ہے جو ویب سائٹ سے ریمووڈ کر دی گئی ہے اب اس لسٹ میں آپ اگر ایک چیز نوڈ کریں تو بہت زیادہ ہائی مارکس والے بچوں کے نام آئے ہوئے ہیں کافیز منٹس پوچھ رہے تھے کہ سر یہ کیا چیز ہے آپ نے جو پریفرنسی سلیکٹ کی تھی آپ کی پریفرنسیز اکارڈنگ ٹوئیر پریفرنسیز آپ کی اپ گریڈیشن آٹومیٹکل ہوتی رہتی ہے اپ گریڈیشن سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو پریفرنس فرسٹ نمبر پر رکھا تھا اور مثال کے طور پر اس سٹوڈنٹ نے جیسے اکثر عباب نے جو ہے نا یہ جنہ کو فرسٹ پریفرنس پر لکھا رکھا تھا لیکن ان کا لاسٹ ٹائم جو فرسٹ نسک لگی تھی اس میں ان کا نام جو ہے نا کسی اور کالیج میں مرنا تھا اکارڈنگ ٹوئیز میریٹ لیکن جب اس کی سیکنڈ میریٹ لگی اکارڈنگ ٹو میریٹ اور جب میریٹ چینج ہوا تو پھر آٹومیٹکل ہی جو ہے نا یہ اپ گریڈ ہوگی میں اگزیمپل دے رہا ہوں آپ کو اپ گریڈیشن کی اپ گریڈیشن آپ کے پریفرنسز کے مطابق آٹومیٹکل ہی ہوگی اور مائیگریشن کا کافی سٹوڈنس بوچھیں تو مائیگریشن جو ہے نا ایک الگ پروسیس ہوتا ہے وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے اور یہاں پہ اپ گریڈیشن چیز ہوتی ہے اس کے علاوہ اس کا اب سارا جو سسٹم ہے نا وہ آٹومیٹکلی کر دیا ہے کوئی سٹوڈنٹ جانا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس کو چھوڑ کے جاؤں گا میں وہاں جاؤں گا آٹومیٹکلی جو انہوں نے پریفرنسز سیلیکٹ کی ہیں وہ اس کے آکارڈنگ جانا آٹومیٹکلی اپ گریڈ ہوتی رہیں گی تو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ ایک چیز تھی میں نے جو ایکسپیکٹیڈ میرٹویل ویڈیو بنائی تھی میں نے نے بتایا تھا کہ آپ کے جو سیکنڈ میرٹ میں جو ایکسپیکٹیڈ میرٹ ہوگا جانا وہ نائنٹی ون پوائنٹ ون ایٹ تک جائے گا تو اس لسٹ میں بھی تقریباً اتنا جا رہا تھا اور لسٹ میں کوئی خاصا فرق نہیں آیا میرٹ میں میرٹ تقریباً وہیں پر ہی رکا ہوا تھا میں اس کے پہلی فرسلس میں آپ کا میرٹ جانا وہ ایک ہزار چار پر تھا اور آپ کی اس لسٹ اقارڈنگ آپ کے جو میرٹ تھا وہ تقریباً ایک ہزار دو یا ایک ہزار ایک کے اوپر آکر رک رہا تھا نائنٹی ون پوائنٹ ون ایٹ پر میں نے یہاں پہ چیکیا تھا میں آپ کو یہاں پہ دکھا بھی دیتا ہوں تو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ ساری ڈیفرنٹ چیزیں ہیں لیکن یہاں پہ ایک اور ایشو آیا کہ یہ جو لسٹ ہے یہ ویب سائٹ سے ریموف کر دی گیا اب یہ جو سارے سٹوڈنٹس ہیں جن کا نام آگیا وہ تو ساتھا کنفیوز ہوں گے سر ہم اب کیا کریں تو یہاں پہ ایشو جو سیکنڈ لسٹ کے ریموف ہونے کے دو تین ایشوز تھے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے ایشو یہ تھا کہ فرسٹ لسٹ میں جن لوگوں کا نام آگیا تھا اور انہوں نے جہاں اس کالیج میں جائننگ نہیں دی تھی منز انہوں نے جائننگ ہی نہیں دی تو ان کا جہاں آٹومیٹکلی ان کی سیٹس خالی ہونی تھی اور ان کی جگہ جہاں نہیں سٹوڈنٹس آنے تھے تو اس لسٹ میں ایک گلتی کیا ہوئی ہے کہ ان سٹوڈنٹس کے بھی نام آگیا ہیں جنہوں نے فرسٹ لسٹ میں جائننگ نہیں دی تھی پہلے ریزن یہ ہوا اور اس کے لیوہ دوسرا ریزن تھا اپگریڈیشن جو میں نے آپ کو پہلے بات بتایا ہے کہ آپ کی آٹومیٹکلی نام اپگریڈ ہونا تھا تو اپگریڈیشن جو تھی وہ آپ کی آٹومیٹکلی ہونی تھی لیکن یہاں پہ ہوا کہا ہے جیسے کسی سٹوڈنٹ کا پہلے بھی چکوال میں تھا ٹھیک ہے سیکنڈ لسٹ میں بھی ان کا نام حالانکہ ان کا میریٹ بھی کسی اور کالیج کا بن رہا تھا لیکن پھر بھی ان کا جوہنہ نام دوبارہ سے چکوال میں آگیا یہ دو میس ہیپس یہ دو ان کی مستیکس تھی لسٹ میں ایک جن لوگوں نے پہلے جوہننگ نہیں دی جن کی خالی سیٹس تھی ان کا نام دوبارہ سے ڈال دیا گیا تھا اور اس کے علاوہ دوسرا وہ جن کی اپگریڈیشن کے مارکس بھی بنتے تھے لیکن ان کی اپگریڈیشن ہوئی نہیں آٹومیٹکلی تو یہ دو اس کے ایشو تھے جس کے وجہ سے آپ کی لسٹ ہے وہ دوبارہ لگی ہے اور جو میریٹ ہے تقریبا 91.18 تک جائے گا تقریبا ایک 1000 تک آپ ایکسپیکٹ کر سکتے کہ 1000 1 اور 2 تک جہنا وہ جا سکتا ہے اس کے علاوہ میں تھوڑا سے یہاں پہ شیئر کرنا چاہوں گا کافی زیادہ سٹونٹس ہیں وہ پوچھتے ہیں کالز کرتے ہیں اور اکثر تو رو بھی رہے ہوتے ہیں کہ سر ہمیں پتا نہیں تھا ہم نے تو ہے پریفرنسز 6 سلیکٹ کر دی ہیں سر ہمیں پتا نہیں تھا ہم نے پریفرنسز 2 سلیکٹ کر دی تھی تو ان کا ادھر ہی میریٹ بننا ہے اس کے علاوہ ان کا میریٹ نہیں بننا اگر ان کا کالیجز میں نام نہیں ہاڑ ہوگا تو وہ میریٹس میں نام آئے گا ہی نہیں تو ہماری سرویس تھی پیڑی بنیرسول نے نے پلائے سرویس الحمدللہ ہم نے جدنے بچوں کا پلائے کیا تھا ان کو ہم نے پرابر گائیڈ کیا تھا کہ بیٹا اگر آپ نے پلائے کروانا ہے تو آپ کمپلیٹ کالیجز میں پلائے کروانا ہے اس کے علاوہ کچھ ایسے سٹوڈنٹس تھے جو کہہ رہے تھے سر بس آپ اس میں ہی کر دیں تیم میں کر دیں چار میں کر دیں تو ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم تو آپ کو سمجھا سکتے ہیں اس کے بعد آپ کا خود ہی ریسیئن ہوتا ہے کیونکہ آپ کی یہ فیوچر ہوتا ہے تو مجھے ایک ایسے سٹوڈنٹ کی کال ہی اور وہ زاروں کتار روی جاری تھی کہ سر میں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میں نے سیلیکٹ نہیں کیا میرا نام نہیں اور ان کے مارکس بھی کافی اچھے تھے تو یہ چیزیں آپ نے اس کو چیزوں کو دیکھ لیا کریں ان کو observe کیا کریں اس کے بعد ہی آپ نے سیلیکشن جب کرنی ہوتی ہے آپ کمپلیٹ کو سیلیکٹ کر لیں جانا نہ جانا بات کی بات ہوتی ہے جس طرح میں آپ کو opportunity مل رہی ہے اس کو کمپلیٹلی avail کریں آپ نے بعد میں نہیں جانا وہ ایک الگ matter لیکن جس طرح میں آپ apply کر رہے ہیں آپ 43 کے 43 میں ہی apply کریں اور یہ ساری چیزیں آپ نے note کرنی ہوتی ہیں تو یہ issue چلتا رہ گیا آپ کا اور اب کافی زیادہ جیسے students ہیں پوچھ رہوں گے سر ہم joining دینے جائیں نہ جائیں جیسے آپ لوگوں کو پتہ کہ آپ کی merlist ہی website سے اڑا دی گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ merlist valid نہیں ہے وہاں جو بھی چیزیں وہاں پہ mention ہے وہ valid نہیں ہے تو آپ اب دوبارہ سے second merlist کا wait کریں گے جب second merlist لگے گی اور authentic ہوگی اس میں آپ کو proper date joining کی بتا دی جائے گی اور ساری چیزیں آپ کو آپ کے ساتھ share کر دی جائیں گی اس ویڈیو کے نیچے میری community کا ایک link ہوگا پیٹوی نیرسالللی پلائے سروس جہنہ پواز کے نام سے ایک link ہے آپ اس پر click کریں گا آپ اس میں join ہو جائیں گے آپ کو دیکھیں یوٹیوب پر ویڈیو ڈالنے میں ایک مجھے time لگتا ہے ایک process ہوتا ہے ایڈیٹنگ ہوتی کرنی پڑتا ہے سارا کچھ کرنا پڑتا ہے لیکن وہاں پہ آپ کو انسٹینٹ ہی خبر مل جاتی ہے تو آپ اس کمیونٹی کو جوائن کر لیں لازمی سے آپ کو انشاء اللہ وہاں پہ کمپلیٹ انفرمیشن شیئر ہوتی رہ گی اس کے علاوہ اگر آپ کا جوہنا ایڈمیشن ہو گیا کسی نرسنگ کالیج میں گورنمنٹ کے تو آپ نیچے ایک نمبر دیا گیا وہاں پوسر نمبر پر رابطہ کر کے آپ ہمارے سٹیٹی گروپ میں بھی ایڈ ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کو ہماری ایک اور سرویس ہے جس میں ہم سٹیٹنٹس کو ہے جو آپ بہت ہی اچھے اور کم پرائسز کے اوپر بکس ریلیور کرواتے ہیں تو اگر آپ نے وہ اویل کرنی ہے فرسٹیر سیکنڈیر اور تھرڈیر یا فورٹیر کی بھی اگر آپ کو بی ایس ان کی یا میڈیکل کی بکس چاہیے ہو تو یو کن ٹیکسٹ اس اور یہ ہمارا جہاں ایک سرویس ہے آپ یہ دیکھ لیں تو یہ دیکھیں یہ ایک سرویس ہے اس کے طرح آپ بکس بھی پرچیز کر سکتے ہیں کالیجز میں مسئلہ پتہ کیا ہوا ہے مسئلہ یہ ہوا ہے کہ کالیجز والے تقریباً فورٹی فورٹی تھاؤزن فورٹی فائف تھاؤزن اس طرح سے لے رہے ہیں فیز فیز میں وہ کیا ہوتا ہے وہ ٹونٹی ٹونٹی فائف تھاؤزن تک آپ کی ریجسٹریشن وغیرہ اور اس طرح کی فیز ہوتی ہیں اور بیس ہزار پندل ہزار تک آپ سے بکس کے پیسے لے لیتے ہیں تو اگر آپ کو پتہ ہے یہاں پہ جو ہم ڈیلیوری کر رہے ہیں سٹوڈنٹس کی کر رہے ہیں تو وہ تقریباً سات سے آٹھ ہزار کے اندر ہم فرسٹیر کی کمپلیٹ بکس دے رہے ہیں تو آپ نے اگر آرڈر کروانا ہو تو آپ اس نمبر کو سیو کر لیں اگر آپ کے امیشن ہو جاتا ہے آپ یہاں سے اس نمبر پر ٹیکس کر کے آپ یہاں سے آرڈر کروا سکتے ہیں گوپس اور بکس اور وہ بہت ہی اچھے اور چیپ پرائسز کے اندر آپ کو مل جائیں گی بلکل نیو بکس مل جائیں گی اس کے علاوہ میں یہاں پہ آپ کو ساتھ جانا الحمدلی لکافی سٹوڈنٹس نے جانا وہ بھی کی ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ریویوز آئے ہوئے ہیں یہ ہمارا ایک اورگنیزیشن ہے ایک سرویس ہے پی ایم بی ایس کے نام سے پیڈی بی ایس میڈیکل بک سرویس کے نام سے آپ اس کو آویل کر سکتے ہیں اور آپ کو پورے پنجاب میں کہیں بھی آپ نے ڈیلیوی کر رہا ہونی ہے تو آپ کو جانا وہ ڈیلیوری ہو جائے گی میں ہاں پہ ایک تھوڑا سا آپ کو شورٹ سا جو لوگ میرے ساتھ جوائن ہیں تو ان کو پتا ہوگا کہ یہ ساری چیزیں میں ہم کے ساتھ شیئر کرتے رہتا ہوں تو یہاں دیکھیں میں نے اس کو اوپن کیا اور میں نے اس کو اوپن جیسے ہی کیا تو یہ دیکھیں میں نے اس کو مک کھول لوں گا تو یہاں پہ ایک چیز دیکھیں یہ سرویس کا نام آگیا سب سے پہلے آپ کی مایکرو بیالوجی کی بک آگئی ٹھیک ہے پھر آپ کی یہ فنڈیمنٹلی بک آگئی آپ کی انوٹمی کی آگئی نیوٹریشن کی آگئی کمپلیٹ بکس آپ کو اسی کنڈیشن میں جو آپ کو نظر آ رہی ہے اسی کنڈیشن میں آپ کو مل جائیں گی تو اگر آپ نے یہ بکس بھی خریدی نہیں ہو تو آپ اس نمبر پر رابطہ کر کے یہ بکس بھی آرڈر کر سکتی ہیں پورے پنجاب میں آپ کو جہانا ڈیلیوری کر دی جائے گی لاہور کے اندر ہم فری ڈیلیوری دے رہے ہیں اور آٹ آف ڈا سیٹی جہانا وہاں پہ ہم پر سیٹ کے اوپر تین سو ڈیلیوری چارجز دے رہے ہیں وہ ڈیلیوری کے چارجز ہوتے ہیں ہم بس بکس کے ہی آپ سے لیں گا اور وہ بھی وہ پرائسز ہوں گی جو آپ کو بہت زیادہ سستے نہیں ہوں گی تو یہ ساری آپ کو میں نے بتا دیا گرائیڈ کر دیا تو آپ اس طرح سے جہانا آویل کر سکتے ہیں سرویسیز کو آپ ہمارے جہانا فری گروپ میں بھی ایڈ ہوں وہاں پہ آپ کو کمپلیٹلی ایک ایک چیز وہاں پہ آپ کو دے دی جائے گی فری آف کاسٹ آپ کا ڈیٹا کونٹینٹ ساری چیزیں میں آپ کو یہاں پہ شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ دیکھیں میرے میں میں نے اس کو کھولا نا میں آپ کو یہ چیزیں دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں اس کو اگر میں کھولتا ہوں تو یہاں پہ تقریبا نا ہمارے پاس یہ دیکھیں اگر میں یہاں پہ دیکھوں نرسنگ ڈیٹا مارے پاس 16 جی بی کے اندر اور اس کے علاوہ اور بھی ڈیٹا بہت موجود ہے تو جب آپ اس کو جوائن کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ایک ایک چیز آپ کے ساتھ پروائیڈ کر دی جائے گی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونا ملا ہے تو امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ نے کوئی سوال پوچھ رہا ہو تو کمیٹس میں پوچھ لیا کریں یا آپ ویڈیو پوری دیکھ لیا کریں آپ ایسے کارل کرتے ہیں تو کبھی میں میسیج کا جواب دے سکتا ہوں یا کبھی کارل کا جواب دے سکتا ہوں کبھی نہیں دے سکتا تو اس کو بھی آپ جو ہے نا کیونکہ میں ایک ہی انسان ہوں تو مجھے بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے اس میں تو آپ اس کے پر بھی گمبرمائز کیا کریں تو امید ہوتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ